اچھا اس میں ایک جو سلسلہ ہے وہ مقتل کا ہے مقتل کے اندر بہت ساری چیز ہیں جو ہمارے اندر ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہیں سنائی جاتی ہیں ان کے متعلق بہت سارے لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں ایک سوال جو ہے وہ یہ کہ آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور یہ میں نے جو آپ کی خدمت میں ایک کتاب کا تعارف کروایا تھا کہ تقریباً دس سے پندرہ پی ایش ڈیز نے مل کے لکھیا اور بڑی تحقیقات اس کے اندر انجام دی ہیں اس بک کے اندر اور یہ اس وقت کی بہترین بک ہے مقتل جامعے جو اس کچھ عرصے میں لکھی گئے پچھل چھ سات سال میں جو مقتل کے پر بہت ساری تحقیقات ہوئی ہیں بہت ساری تحقیقات ہوئی ہیں جو میں نے خود دیکھی ہیں ان میں یہ ٹاپ کی تحقیق ہے مطلب ہر عنوان کو انہوں نے بڑا خوبصورت برسی کی ہے تحقیق کی ہے اچھا ایک سوال اس بک کے اندر بھی اور ویسے بھی پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آیا امام حسین علیہ السلام پس از رسیدن بے کربلا زمین آنجارہ خرید کیا امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا حضرت پہنچے تو حضرت نے اس زمین یعنی کربلا کی زمین کو خریدا آپ دیکھیں یہ چیزیں بیان کرنا بہت ضروری ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے اگر مثلا جو خریدا ہے تو کتنے میں خریدا تاکہ کچھ باز لے اپنے پاس سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جب پھر بڑی انہوں نے بعض نے عجیب و غریب وہاں پہ باتیں کرتے ہیں وہ اب میں بیان بھی نہیں کر سکتا تو یہاں پہ انہوں نے اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ کوہن ترین یعنی سب سے پرانی جو گزارش ہے اس حوالے سے جو روایت ہمیں ملتی ہے سب سے پرانی جس جو کتاب ہے وہ کشکول شیخ بیائی رحمت اللہ علیہ کی ہے اور اسی طرح سید ابن تعوث سے بھی اس کو ناکل کیا ہے اس کے مختلف انہوں نے یہاں پہ بیان کی ہیں کہ جو اسناد ہیں اس میں یہ سب سے پرانی شیخ بیائی اچھا شیخ بیائی رحمت اللہ علیہ نے پھر آگے سارا بیان کیا ہے کہ ان سے کس طریقے سے ناکل ہوا محدث نوری نے بھی خود شیخ بیائی سے ناکل کیا ہے یہ بات جو بھی میں کرنے لگا ہوں وہ کیا ہے کہ کتاب المزار ایک کتاب ہے اس کا دوسرا احسا محمد بن احمد بن دعود قمی کی یہ کتاب ہے المزار ویسے کتاب زیارات اس کو لکھا گیا لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا نام کتاب المزار ہے اور یہ نجاشی نے اپنی رجال نجاشی میں اس بک کا نام المزار ہے خب اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے ناکل ہوا ہے کہ جب حضرت پہنچے کربلا تو امام حسین علیہ السلام نے ساٹھ ہزار درہم میں اس جگہ کو خریدا اور اس کو پھر وہاں پہ لوگوں کو صدقہ دے دیا اس شرط کے ساتھ یعنی لوگوں کو دے دی خرید کے ساٹھ ہزار درہم کی اور پھر لوگوں کو دے دی یعنی اہل نینوہ سے خریدی غازریہ بھی اس جگہ کو کہا جاتا ہے نینوہ کربلا غازریہ پھر ان کو کہا کہ یہ تمہاری ہے صدقے کے عنوان سے دے دی یہ جگہ تمہاری ہے اس شرط کے ساتھ کہ جو بھی میری زیارت کے لیے آئیں گے میری قبر پہ تو ان کو آپ نے یہاں پہ جگہ دینی ہے اور تین دن ان کی خدمت کرنی ہے تین دن ان کی خدمت کرنی ہے اور اس کو شیخ بیائی نے ناکل کیا پھر فرماتے ہیں کہ سید ابن تعو سے بھی یہ ناکل ہوئے تو یہ ایک اس کا حوالہ موجود یعنی معتبر حوالہ موجود ہے کہ ساٹھ ہزار درہم میں امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی جگہ کو اہل نینوہ اور غازریہ سے خریدا اور اس کے بعد ان کو صدقہ دے دیا اور یہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے جو بیان کر رہا ہوں یعنی امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا اور پھر اس کے بعد حضرت نے یہ شرط رکھی کہ یہاں پہ لوگ آئیں گے تو تین دن تک آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے